اور یہ میرے پاس ایمام جعفر صادق کی مناجات ہیں یہ میں نے مدینہ سے شریف سے لی تھی اس وقت مولانا صاحب کے پاس میں آیا واپس ہو کے نا بزار سے تو مولانا صاحب کہے کاشف یہ مناجات مجھے ہی دے دو میں نے کہا آپی لے لے ان کو اتنی پسند آئی وہاں مدینہ شریف میں ہم یہ مناجات پڑھتے تھے جب ان کے ساتھ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ضروری ہے مناجات کیا؟ راب کو روئے اللہ کے سامنے اور فرمایا یہاں سب سے پہلے توبہ کرنے والا جب اپنے ہم مناجات کرتے ترجمہ صرف اس کا میں پڑھوں گا اے میرے مبود میرے گناہوں نے مجھے زلت کا لباس پہنا دیا میں ہو گیا زلت کے اندر ڈوب گیا اے میرے اللہ کیا الہی مجھے گناہوں نے ڈاپ لیا اور فرمایا تُس سے دوری کے باعث میں ظلم کی چادر اپنے اوپر لے چکا ہوں تُس سے دور ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مردہ کر دیا مجھے تفیقِ توبہ دے اس دل کو اے میری توبہ کی وجہ سے میرے دل کو اے اللہ تُو زندہ کر دے یا عملی او میری امید او میرے رب میری امید و بغیاتی اے میری طلب و یسولی اے میری چاہت و منیتی اے میری عارضو ترجمہ تیری عزت کی قسم کہ سوائے تیرے میرے گناہوں کو کوئی اور بخشنے والا نہیں بخش دے تیرے سوا میری کوئی کمی پوری کرنے والا نظر نہیں آتا کمیاں پوری کر دے اور فرمایا تیرے حضور جھک کر توباز تک فار کرتا ہوں درماندہ ہوں تیرے در پر آ کر پڑ گیا ہوں اگر تُو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا تو پھر میں کس کے سہارے اور کس کے پاس جاؤں گا اللہ اکبر امام جعفر نبی کی اولاد سے خوشبو آتی ہے نا خوشبو آتی ہے نبی کی اولاد سے کہ کس قسم کی دعائیں پڑھی جاتی تھی کس کا سہار اگر تُو نے اپنے آستان نے سے ددکار دیا تو کس کی پناہ لوں گا ہائے میری شرمساری ہائے میرا بڑھاپا ہائے میری کمزوری اور میں کہاں پر جاؤں افسوس اد افسوس میری اس بادعملی اور اس حلودگی پر میں سوال کرتا ہوں تُو سے یا غافر الزم القبیر اے گناہِ قبیروں کو بخشنے والے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے میرے سخت جرائم کو بخش دے اور رسوا کرنے والے رازوں کو پردہ پوشی فرما کھل جائیں بچوں کے سامنے اولاد کے سامنے اللہ کہہ یہ ہی ہے یہ باجی بنے پھرتے داڑھی یا لے بڑے نیک نمازی حاجی یہ بائی ہے کنجر یہ وہابی ہے دیکھو یہ 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 سنی یہ یہ اشیاء یہ یہ کیا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں صحابی میں وہابی ہو جی میں تحید میں پکا ہوں اللہ نے کہا تو ہید والے کے گناہ دے یہ عاشق رسول کے گناہ دے یہ اہلِ بیعت کے پیار کرنے والے یہ صحابہ کے عاشقوں کے گناہ دے دعوے تیرے کیا ہیں کام تیرے کیا ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدانِ قیامت میں جب میں تیرے سامنے آؤ تو مجھے بخشش اور مغفرت سے نواز دینا اور میری بہترین پردہ داری اور پردہ پوشی کرنا مجھے محروم نہ کرنا اے میرے مبود میرے گناہوں پر اپنی عبرِ رحمت کا سایہ ڈال دے میری عیبوں پر اپنی مہربانی کا مہ برسا دے دل جاؤں اور میں پاک ہو جاؤں اور آئے میرے رب میں تیرا باغا ہوا غلام ہوں میں باغا ہوا غلام ہوں بات نہیں مانی تیری اب لوٹ کر آقا کی طرف آنا چاہتا ہوں آقا مجھے اب میرا ہاتھ تھام لے مجھے تو کوئی خلاف پلا نہیں سکتا ہے یا یہ کہ آقا آپ کی نرازگی پر پر لے کر پھر میں کہاں پناہ لے پاؤں گا اے میرے مبود میرے گناہ کو پریشمانی کو توبہ کو قبول فرما اپنی عزت کی قسم میں بالکل رونے والا ہوں میں رونے والا ہوں مجھے معاف کر دے اگر خطا کی معافی ہوتی تو تجھے معاف کرنے والا ہے نہیں تو کسی اور نے معاف نہیں کرنی تیری چوکھٹ پر ہوں تُو راضی ہو جائے میرے مبود میری توبہ قبول فرما اپنے حلم سے قبول فرما یعنی تجھے تحمل ہے اللہ کو اللہ کے حلم کا واسطہ دیا کرے کہ یا اللہ تُو بڑا حلیم ہے تُو نے مجھے ابھی تک نہیں پکڑا تیرا بڑا حوصلہ ہے اے اللہ مجھے اپنے حلم پر معاف فرما اے میرے رب افو اور در گزری کا دروازہ کھول دے اے اللہ جسے تُو نے توبہ کا نام دیا ہے اس دروازے کو کھول اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ مجھے اس طرح کے دروازے مجھ پر کھولے رکھنا مجھے غفلت میں مقتلانا کرنا اے مبود اگرچہ تیرے بندے سے گناہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے کھایا پیا تیرا زمین تیری کپڑے پہنے تیرے یہ بہت بڑی بات تھی لیکن تیرا معاف کرنا اس سے بھی بڑی بات کیسے دیکھیں اللہ کی رحمت جن جو اڑتے ہیں نا اس سے بھی بڑی بات اے میرے محبوب میں پہلا نافرمان نہیں جو تیرے دروازے پر نافرمانی کرنے کے بعد آیا پہلے بھی آئے ہیں جیسے ان کو معاف کر دیا اسے مجھے بھی معاف فرما دے ان کو معاف کر دیا مجھے معاف فرما دے اے میرے رب تیرے احسان کا طالب عطا فرما عطا کرنے والے یا مجیب المستر اے سختیوں کو ٹالنے والے یا کاشف الزر اے غموں کو دور کرنے والے یا عظیم البر اے پشیدہ باتوں کو لانے والے یا علی ایمن بی معاف سرری جو گناہ میں تنہائی میں کرتا رہا ہوں ان کو معاف کرنے والے میں تیری جناب میں تیرے بخشش تیرے جود تیرے احسان تیری رحم اور تیرے کرم کو تیرے سامنے وسیلہ بنا کر رہتا ہوں مجھ پر رحم فرما لدائی کا ایسا رحم جو میرے چاروں طرف آ جائے فست عجب دعائی میری دعائی دعائیوں کو قبول فرما میری امیدوں کو توڑنا تجھ پر امیدیں لگ گئیں میری توبہ کو قبول فرما اور مجھ پر ایسا رحم فرما کہ مجھے لگے کہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تیرے رحم آئین آواز یہ ہے دعائیں جو اللہ کے بندے مانگتے ہیں ہم تحجد کے وقت کیا مانگتے ہیں ڈیڑھ وجہ جب سونا بارہ وقت سونا تحجد کے وقت کون سی آنکھ کھلنی تراوی پڑھ کے جان چھڑا کے آ جاتے ہیں وہ کون سی آنکھ کھلنی ہے بتائیں نا مجھے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں تصمیح میں نے نکال لی یہ آپ بھی لے لیں تین تصمیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ تحجد کے وقت کر دی تین تصمیح یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ ایک تصمیح چوتھا کلمہ لا الہ والدہ لا شریک اللہ والملک ولا والحمد والا اور ایک تصمیح اللہ کے خزانوں میں سے لا یہ اللہ کا خزانہ ہے راز ہے اس کا یہ وہ شے کہ میں کہتا ہوں یہ بندہ اس پہ ہو جائے گا تو بندے کا سب غم بھی دور ہو جائے یہ ایسی کیسی شے اور اس کے بعد دو تصمیح تین تصمیح قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب سہری کا وقت قریب آتا ہے وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں استغفار استغفراللہ حضور نے بھی فرمایا میں وہ رہ گئی یہ باتیں وقت تھوڑا تھا فرمایا میرے قلب پر بھی پیغمبر نے فرمایا غبار آ جاتا ہے کبھی کبھی میرے پیغمبر نے آپ نے فرمایا میرے دل پر بھی غبار پھر میں قصر سے استغفراللہ ستر دفعہ ایک وقت میں کہتا ہوں استغفراللہ صحابہ نے گنا اور دیکھا اس رات کو رسول پاک سو رہے صحابی پیرے کے لیے دروازے پر کہتا جاؤں پہلو بدلیں اللہ اکبر پہلو بدلیں یہ محمد کا پہلو بدل رہا ہے صل اللہ علیہ وسلم اب پہلو بدلہ سبحان اللہ اب پہلو بدلہ اللہ اکبر اب پہلو بدلہ لا الہ الا اللہ یہ نبی کی کروٹیں ہیں نبی کی کروٹیں ہیں ایک غفلت کی کروٹیں ہماری ہیں اللہ نے کہا ہم ان کی ان کی کمروں پر اور ان کی پشتوں پر داغ لگائیں گے کیامت کے دن یہی پشتیں تھیں جو غفلت میں رات کو ادھر ادھر کر کے سوتا تھا دین کو پشت مر کے چھوڑ گیا تھا یہی تھی نا ہم اللہ نے کہا ہم لگائیں گے ایک نبی کی کروٹ ایک ہماری کروٹ اور پھر ایک آخر میں جب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو جتنی مشکل بنی ہوئی ہونا یہ کام چالی سید اسی طرح جاری رکھیں آخر میں دو سو دفعہ یا اللہ 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 ایک سانس میں ہر سانس میں دس دفعہ کہنا ہے اور دو سو دفعہ تک لے کر جائیں اس کے بعد پکار کر دعا کریں میں دیکھتا ہوں آپ سب کو کیسے نامیدی ہوتی انشاءاللہ جب ایک سانس میں دس دفعہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا ایکیلہ یا اللہ یا ایکیلہ یا ربی یہ دو سو دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے کریں جوائیں اس طرح قبول ہوتی چلی جائیں گی تامن بھرتے کا بندے کا کسی جگہ رہنے نہیں دے گا کوئی کم نہیں ذکر کرنے کوئی نہیں صبح دین کے کونڈے چڑھا آکے سو جانا ہے نہیں ساتھ ساتھ پھرک مجھے دن میں کچھ نہ ہو کیا فائدہ یہ افتاریوں کا اور سہریوں کا جو بندے کو غفلت میں دیں اس لیے کافران افتاری اور سہریوں سے میں تو جان چھوڑا لی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صاحب کے دور میں جان چھوٹ گئی شکر الحمدلللہ نے صبر دے دیا بلکل ہو گیا کوئی ایسے نہیں اور گلا بھی کوئی نہیں یقین جانے پاس بیٹھے بھی کوئی کھائے یا بنائے یہ خوشبو بھی تنگ نہیں کرتی اب تو یہ حالت خوشبو بھی تنگ نہیں کرتی پہلے خوشبو موڑی گیا گلا بھی کوئی نہیں شکوا بھی کوئی نہیں اس طرح کی یہ کیا ہمارے نہیں کیا کریں رمضان برباد ہوتا چلا جا رہا ہے رمضان کو نہ کریں وَطُوبُواِ لَلَّهِ جَمِعَيَهُ الْمُومِنُونَ لَا لَكُمْ تُفْلِهُمْ کی آوازیں آج بھی قرآن سے آتی ہیں آجاؤ اکٹھے ہو کر کے ایک دم آجاؤ ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم آکے اکٹھے ہو کر ایک دم مجھے پکڑ لو سارے آجاؤں اللہ اکبر اسی لیے بندہ پوچھتا ہے اللہ اکبر آپ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا سارا جہان کل کل مخلوق اشراط الارض سمیت سب کے سب دامنے رحمت میں بھی آ جائیں اللہ اکبر وہ بہت بڑا ہے اس کے لیے ایک ممولی بات ہے ان سب کو ماف کر دینا رزق دے دینا مشکلیں دور کر دینا غیری نواز بن جانا دستغیر بن جانا غوث العظم بن جانا اس کے لیے بہت بندے کبھی بھی اس کو نہیں اس کی رحمت کو جب بھی ڈال سکتا اس کو سمیٹ نہیں سکتے بندہ کہا میں ہاتھے میں لے لوں کبھی بھی نہیں رہا بہت وسیع اس لیے فرمائے توبو اللہ جمعیہ آ جاؤ اکٹھے کے کٹھے ہو کر آ جمعیہ ایک نئی دو نئی سات عرب انسان کٹھے آ جائیں پھر فرمائے ایہو المومنون ایہو المومنون آ مومنون آ جاؤ لا اللہ کم تفلی ہون میں تم کو بخش دوں گا فلاہیں دے دوں گا دنیا کی بھی اور آخرت کی نیمتیں لوٹ کر لے جاؤ مسجدتی لے کر جانا چاہتا یہ مومن کو فلاہ کے راستے ہیں یہ ہم قرآن کی آوازیں ہیں رمضان میں ہم گم ہیں یہ اپنے رمضان کو اچھا کر لیں میں آپ کو سیدھی بات بتاتا رمضان اچھا کر لیں حاج شریف آگے آپ کا جیسے عمرے کو حج اکبر کہتے ہیں حج اصغر اور بڑے حج کو حج اکبر آپ سمجھ لیں کہ یہ حج وہ حج اصغر یہ حج متوسط ہے آگے اکبر اس سے بھی بڑا ہے یہ اس سے بڑا رمضان سے یہ حج ہے حج قبول کر لیں اس حج کو کوئی بندہ ہر بندہ نیت کر لیں کہ یہ رمضان کی روزے میں نے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ نیت کر لیں آج کہ رمضان کے روزے اور اس کا قیام اور اس کی تلاو جو کچھ میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کہ مجھے ایسے پاک کر دے جیسے ماں کے پیڑ سے کوئی بچہ نکلتا ہے ایسے کر لیں آمین یا اللہ یہ اس طرح کا مجھے کر دے یہ نیت کر لیں آج ابھی بیٹھے کر لیں کہ میں نے جو رمضان جو گزر گیا گزر گیا اب جو یا اللہ میں نے اس لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ نیت پہ اتنا عجر مل جانا ہے نا وہ اس کی دہمت بڑی وسیع ہے آپ کو سب جھولیاں بردیں فروق کیوں نہیں کیا اس نے ظالم نے اور فرمایا اہلِ جنت کو ایک ہی گم ہوگا کوئی گم نہیں وہاں پہ ایک ہی گم کہ ہم دنیا میں اللہ کا بہت کم ذکر کر کے ہیں یہ گم لگ جانا ہے سب کو ہو جانا ہے سب انسانوں کو گم ہوگا کہ یار یہ بڑا ہوا یہ بڑی زیادتی ہوئی بہت کم آپ نے مجھے ڈونٹے پھرنا کہا کاشا بھی کم بتاتا تھا میں جو چیخ رہا ہوں آپ کم بتا آگے یہ گم لگ جانا ہے بھی یار ذکر ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کوئی لمحہ نہ ہو ہر وقت سبحان اللہ یہی سبحان اللہ ہی کہتے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہر وقت ذکر سے تر رکھیں دل بھی تر روضہ نہیں لگے گا انشاءاللہ میرے اس بات پر آ جائیں روضہ کچھ بھی نہیں کہے گا داس خطبے دلالے اس طرح کے روضہ کچھ بھی نہیں کہے گا کوئی خطبے کچھ نہیں کہتا بندے کو اللہ طاقت بھرتا جاتا ہے بھرو اور بھرو اس کو اور بھرو اس کو بندے کو بتاؤ یہ ذکر کر رہا ہے یہ تو ذکر تو بالکل روٹی پانی کھا کے تو پخانہ بن کے نکل جاتا ہے نا ذکر بندہ بن جاتا ہے وہاں جا کر حضور نے فرمایا جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ حبابی حمدی سبحان اللہ العظیم فرمایا جنت میں ایک درخت لانگ جاتا ہے پانسو سال کی مسافت تاکہ اس کی یہ چھاؤں چھاؤں ہو جاتا ہے وہ کچھ اور یہ کھاپی کے پخانہ بن کے غلازت وہ ذکر کیا جنت کے اندر کسطوری خوشبو کہے کسطوری کا زمین ہے ساری اس کے اندر بیج لگ اس سے جو شیعہ نکلے گی وہ کیا ہوگی ادھر لگے پھالو ادھر لگی نیریں دودھ کی یہ وہ موجے لگ جائے دی وہاں پر جا کر کے چھوڑیں دنیا سے مو موڑیں اللہ سے دل جوڑ لیں اور پیارے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی